کہن دے جیڑے لوب دے اوپر کا بوپ آ جان دے نہیں وہ سب تو مہان منو کھن دے جیڑا لوب نو مار جائے یہ کیونکہ لالچ ہی انسان کو لوگ گلت کام کرون دے گئی بار تیجے لالچ چلا گیا مان دے وچوں تے انسان دے ادی سدتا آ جان دی مینسوٹا جائے تھے ایک سنکھیپ جا ایک دسٹانٹ جاد آ گیا ادارن جاد آ گئی کوئی پروار دیوچ سے آنا بڑا مہان سی تو سوچن لگا میرا بچہ بھی ویدیوان بنے بہت وڈا ویدیوان ہووے اس نے انہوں بنارس پڑھنے لئے پیز دیتا کیوں بنارس دھی ترتی ایک ایسی ترتی ہے جتھے مڈ تو بہت زیادی ویدی آ رہی تے ستگر رویدار ستگر کبیر زیدہ جنم میں اتھے ہویا تینہ نوی بہت زیادہ گیان ونڈیا لوگ کا وہ بچہ ہوتھے کوئی دس سال جا پندرہ سال پڑھن تو باد آ گیا کر جدھوں آیا تو کہنے لگا بیٹا تے انہوں ہر سوال دا جباب آ گیا ہے ہاں پتہ میں انہوں کوئی بھی سوال کرے میں او دا جباب دے سکتا تو پتہ کہنے لگا کہ بیٹا میرا سوال ہے ایک سوٹا جا میں نے وجہ تک سمجھنے لگی کہ چوٹ دا پتہ بھی ہے کوئی تیجے پتہ ہے تیجے کون ہے کہنے لگا پتہ جی میں ہے نہیں پڑیا کین دے کوئی بھی چیز پیدا ہندی ہے آخر دا پتہ ہندہ ہی ہے ماں ہندی ہے ایدھا کوئی نہ کوئی پتہ ہوئے گئے چوٹ دا پیوک ایدھا ہوئے گئے کین دا میں یہ نہیں پڑیا کین دے جا دوبارہ پڑ کے آ پیدر راستے ہندیسن ویچارہ کروں نکل پہ آ پیدل راستی چھ رات آ گئی جس طرح یہ ایریہ جدرسی آج سا سنگچ بھیگمپورہ تامچ جڑے ہاں آلی دوالے جنگل ایتھوں دی کوئی مسافر پیدل جا رہا ہوئے انہوں رات آ گئی تو وہ کہنے لگا میں رات کٹنیاں کی تے کوئی بڑی سمجھدار بیٹی مل پہی انہوں کہنے لگ گئی کہ یہ تے رات کٹنیاں کٹلو تسی جا کے تے رہے ہو کہ انہوں نے میں بنار سے جا رہا میرے پتہ نے پڑھن دے لہی پیجیا سی میں اُتھے پڑھائی کر کے آیا ہاں بڑا ودوان بن کے آیا پر انہوں نے پتہ نے میں نے ایک سوال کر دیتا کہ چوٹھدہ پیو کون ہند ہے تو اس دہ میں نے پتہ نہیں چالنے سکے کہنے لگے یہ چوٹھدہ پیو تے کوئی بہت بڑی گال نہیں ہے یہ تا میں ہمیں جان دیا ہاں کہنے میں رات رہنے تو میں آپ دے کار رہ پہنے کہنے تو ہی رہ سکھ دیو میرے کار پر ایک گال جاد رکھنا کہ میں پروار چوں جنہوں لوگ کی نیچے ہے کہنے دیا ہے انہ چوں ہاں ہاں چلو میں کسی دی رہ پہنا تو میں نے داس دیں گی سوال دا جباب کہنے دی صبح دسانگی ہوں نہیں ٹھیک ہے تو اڈا کار کہنے دی وہ سامنے میرا کار ہے تو آ سکنے تو وہ دو چار کارانچ گیا کہ کوئی میں نے رات رکھ لے وے لوگ کا نیجباب دیتا وہ کہنے لگے اس سے کار چلا جا تو آخر اس سے بیٹی دے کار آ گیا وہ بیٹی کہنے لگے تسی میرے کار ریپ ہوگے کہ اندہ ہور کتے میں نے رہنا ملیا نہیں ہے تو میں آپ دی رہ پہ مانگا پھر میں تو ہڈے کار کچھ کھانا نہیں ہے میں نے کھانا کسے دے کرو لے آ دے کہنے لگی دیکھ میں تینوں کسے دے کرو کھانا لے آ کے دے مانگی پھر میں ہی لے آ کے دیتا تھی کیوں نہیں میں ساپ ہاتھ اتھکار کے تینوں کھانا پکا دن دی کہنے لگا ٹھیک ہے چلو پکا دو اس نے کھانا بنایا بنان تو بعد ایک سونے دا تھال لیا کٹوریاں میں سونے دیا چمچو بھی سونے دا تے او دے بے چو سارا پوزن راکھ دیتا تے جا کے انہوں پکڑاتا لوو ویدیوان جی تس ہی کھا سک دے انہوں نے دیکھیا کہ کہنے دی تے اسنوں نیچ ہے پر سونے دی برتن کہنے کا برتن بڑا سندر ہے کہنے دی میرے پاس اور بھی ہے کہنے لگا اچھا تینوں تو انہوں کافی سونے لگ رہے ہیں ہاں میں نے بہت اچھے لگ رہے ہیں اے ہو جی برتن ساڈی بھی نہیں کہنے لگی ہی میں برتن دان کار دن نہیں ہنے ہی میرے کل ہور بھی ہے پرسر تو ہن دیا ہے وہ میرے نال روٹی کھاوے بیٹھے نالی میں تینوں سوال دا جباب دینے ہیں نالی تینوں برتن دے دانگی جے کر تو میرے نال پوزن بے کے کھا لے اس نے دیکھیا کوئی دیکھ دا دوہ دا تے ہے نہیں ہے ہے بھی اچھی بچی ہے کوئی پوزن ہی میرے نال کھانا ہے کھا لے سونے دی پانڈے مل جانگے برتن مل جانگے وہ ایک کو تھا لی چھ بے کے کھان لگ پی بڑے پیار دینا پوزن کھا لیا برتن اس نے دیتے اس نے صبح ہوئی کہنے لگا میں نوں ایجاجت ہے کہنے لگی ہاں تو کہنے لگی اس سوال دا جباب چوٹ دا پیوکوں نہ ہوند ہے ان موں تے چھ پیڑ ماری کہن دی عجیب ہی نہیں پتا لگ گا تینا چھوٹ دا پی ہو کون ہوند ہے تو میرے کارین واسطے تیار نہیں سڑا پرسامہ لین لئی تیار نہیں اور ہون تو سارا کچھ میرا جھوٹا کھا لیا کس کر کے کھا دا ہے کندہ لالچ کر کے کندہ لالچ چھوٹ دا پیوک ہون تو چھوٹ بلیں گا جا کر کے نا کہ میں وہ دے کروں پوزن نہیں کھا دا گروہ جی کندہ نے جس نے اس سوٹ دے اپنے لالچ دے اوپر کابو پا لیا اے نو مار لیا جس وچ کوئی لالچ نہیں رہندا تے لالچ نو سڑ کر کے جیڑا انسان مووہ مکت بے کنٹ باسا جیوتے جگ پایا رے ہر چرن نا چت لائیا رے کندہ نے جس نے اس لوب نو لالچ نو سڑ کے ہر چرن چت لائیا رے ہری دے چرن نال چت لالیا ایوی لالچ نہیں رہنا چاہی دا میں جو سمرن کاریاں لے کھے چھ گال لگی ہے کہ نہیں لگی اے بھی نہیں ہونا چاہی دا ایتھو تک لالچ نہیں مانچ لیا ہاف جیو دے نام دی دندہ رے دوہائی ارج کبھول ہووے کے نہیں اے بات مولنا لائیں باقی لالچان دی تے گالی زڑ دے